ایلیکشن کمیشن کا خیبر پختونخواہ کے چیف سیکرٹری کو فوری تبدیل کرنے کا حکم ندیم افضل چودری غیر جانب دار نہیں کارکردنگی بھی مایوس کن ہے ایلیکشن میں شفافیت ایک حساس معاملہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے غیر جانب دار اور غیر سیاسی افسر کی تائناتی کی جائے سیکرٹری ایلیکشن کمیشن کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن کو خط شیر آیا شیر آیا کراچی میں واقعی شیر آ گیا شہرائے فیسر پر پالتو شیر کی اینٹری آئیشہ بوانی کالیش کے قریب سڑک پر مٹر گشت تہلتا ہوا عمارت کی پارکنگ میں گھوس آیا شیر کا شہری پر حملہ بال بال بچ گیا شہریوں میں خوف و حراس شہرائے فیسر پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں میکمہ وائیڈ لائف کے ملازمین نے کافی تگو دو کے بعد شیر کو پکڑ لیا پولیس کی کارروائی میں مالک بھی زیر حراست حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی کے ذریعے شیر کو منتقل کیا جا رہا تھا کہ گاڑی سے باہر آ گیا نگران وزیر آلہ سندھ مقبول واکر کا نوٹس ریپورٹ طلب کر دی پوشہ خانہ کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا موت تل اسلامواد ہائی کورٹ کا زمانت پر رہائی کا حکم ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم چیف جسٹس سامر فاروق نے زبانی طور پر مختصر فیصلہ سنایا چیئرمنٹ کی درخواست منظور کر لی گئی چیف جسٹس سامر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری نے فیصلہ دیا عدالت کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ زمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثواب دید ہے عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا موت تلی اور زمانت پر رہائی کا حق دار ہے فرائل کورٹ کی جانب سے تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا موت تل کی جاتی ہے سزا موت تلی کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے قائم علی شاہ کے اس کا حوالہ بھی شامل ادھر چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے زمانتی مچل کے جمع نہیں کروائے گئے روبکار بھی جاری نہیں ہو سکی زمانتی مچل کے آج جمع کروائے جائیں گے سیکیورٹی خطشات چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سمات آج اٹک جیل میں کرنے کا فیصلہ اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت جج ابو الحسنات ذلکنین سمات کریں گے وزارت قانون نے کیس جیل میں لگانے کی اجازت دے دی نوٹیفکیشن جاری وزارت قانون کے مطابق سائفر کیس کی سمات کے لیے وزارت داخلہ نے سیکیورٹی خطشات کا اظہار کیا سائفر کیس میں سابق وزیر آزم کا جوڈیشل ریمانڈ آج مکمل ہو رہا ہے لادلے کی سزا موتل ہوئی ختم نہیں ہوئی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی سزا موتلی پر سابق وزیر آزم شہباز شریف کا بیان کہا کہ چیف جسٹس کا گوڈ ٹو سی یو اور ویش یو گوڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو فتح تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا یہ تو نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے عالی عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحد عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروع کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں ہے بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف عوام سیخ پا پانچ میں روز بھی شہر شہر مظاہرے لاہور میں احتجاج مظاہری نے ہر بنز پورا کے مقام پر رنگ روٹ کو بند کر دیا گجرہ والا میں تاجروں کا بجلی کا بل جمع نام کروانے کا اعلان شیخ پورا میں شہریوں کا گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاج فیصل آباد میں جگہ جگہ احتجاج بہاول پور میاں چننو خانے وال میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے ادھر کراچی کے تاجروں کا جمعہ کو ہر تال کا اعلان یکم ستمبر کو شہر کے تمام کاروباری مراقض اور دکانیں بند رہیں گی جماعت اسلامی کی بھی دو ستمبر کو ملک گیر شیٹر ڈاؤن ہر تال کی کا اعلان آئیم ایف سے معاہدہ عوام کو ریلیف دینے میں رقاوٹ ہے عوام کو بجلی بلوں میں ریلیف کا اعلان نہیں کیا گیا بجلی سستی نہیں ہوگی سارفین بل ایک ساتھ میں ادا کریں گے ملگیر مظاہروں پر حکومت کا عوام کو ریلیف چار سو یونٹ تک کے بل ایک ساتھ میں لینے کا پیسلا سارفین سے اگرس کا بل چھے ایک ساتھ میں لیا جائے گا آئیم ایف سے منظوری کے بعد اعلان ہوگا نگران وزیراعظم انوار الحق قاکڑ کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا بجلی کی قیمتوں اور مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ذرائع کے مطابق آئیم ایف سے بات کیے بغیر عوام کو بجلی کی قیمت میں ریلیف دینا ممکن نہیں ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین اور عدلیہ پر حملہ ہے ایسا بل بنایا گیا جو ہمارے انتظامی اختیارات میں مداخلت کر رہا ہے کیا سپریم کورٹ اپنا کام بند کر دے نیپ قوانین میں ترامین سے کچھ لوگوں کو استثناء مل گیا چیف جسٹس عمر اطابندیال کے نیپ ترامین کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کے دوران ریمارکس وکیل مخدوم علی خان نے پھر فل کورٹ کی تجویز دے دی سپریم کورٹ میں ایک بار پھر گٹو سی یو کا تذکرہ امید ہے کہ گٹو سی یو کہنے پر مجھے نشانہ نہیں بنایا جائے گا چیف جسٹس عمر اطابندیال کا وکیل خاجہ حارس سے مقالمہ کہ اس کی سماعت قل تک ملتوی